اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہمور اجازت ہم سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم دو ویڈیوز میں اس کی ریٹنگ اور ٹرینسلیشن کر چکے ہیں آپ کا آج ہم کرنے دو یا تین پراغرپس دو پراغرپس وہ ٹرینسلیٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف اس سے پہلے آپ کو انٹرڈیکشن میں اور بتا چکے ہیں ہم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن کیا تھی مکہ میں پیدا ہوئے جو مینکنٹ تھی اس کی سیچویشن کیا تھی پھر ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد مکہ کفار تھے وہ آپ کے کتنے خلاف تھے اور جب آپ نے ریلیجن اسلام کو انٹرڈیوز کروایا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو چلتے ہیں اپنے لاس پارٹ کی طرف آج ہم نے سٹارٹ کرنا پیراگراث نمبر ایٹ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل وہ سو امپریسٹ with his nephew's firm determination that he replied اسے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصر کر چکے تھے کہ میرے دائیں آنکھ پر اگر یہ سورج اور بائیں آنکھ پر چاند رکھتے میں تب بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے سے باز نہیں ہوتا تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا انکل کی نیابتالی میں یہ سنا کیا کہا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل وہ سو امپریسٹ امپریسٹ کا مطلب ہے متاثر ہونا نیفیو نیفیو کہتے ہیں بتیجے کو فرم کہتے ہیں مضبوط اٹل ریٹامینیشن کہتے ہیں ارادے کو اور ریپلائیڈ یہ تو آپ چاندتے ہوں کہ میسیج میں یا ورڈ سیپ پہ آپ ریپلائی کر دوں گے جواب دینا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل وہ سو امپریسٹ بھی اس نیفیو فرم دیترمینیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بتیجے کے مضبوط ارادے سے اتنے متاثر ہوئے دیتی ریپلائیڈ کے انہوں نے جواب دیا سن آف مائی برادر گو دائے وے نن مل دیر ٹچ دی سن آف مائی برادر گو دائے وے دائے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں دائے یو کی اول پاہم ہے گو یو وے ڈیر ڈیر کہتے ہیں ہمت چر ڈچ کہتے ہیں چھونا دی جو ہے وہ یو کی اول پاہم ہے وہ یو یو سن آف مائی برادر میرے بھائی کے بیٹے گو دائے وے اپنے راستے پر چلو نن مل دیر ٹچ دی کوئی بھی تمہیں چھونا کی ہمت ہے نہیں کر سکتا یا چھونے کی جورت نہیں کر سکتا ای شیل نیور فارسیک دی فارسیک کا مطلب ہے اکیلا چھوڑنا ای شیل نیور فارسیک دی میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا یا میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا نیکس پیراغراف کے آتے ہیں اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے چوزن ہوتا ہے چوز کی تھرڈ فارم ہے انتخاب کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے انتخاب کیا تھا امیوڈ ورڈ ہے جی وید ڈیوائن گائیڈنس ایم فرم ریزول تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکانٹرڈ آل چیلنجز وید گریس ایمیوڈ کا ملتا ہے کے ساتھ اور ڈیوائن گائیڈنس کہتے ہیں ڈیوائن خدائی گائیڈنس رہنمائی فرم ریزول مضبوط ارادہ انکانٹرڈ انکانٹرڈ کا ملتا ہے سامنا کرنا چیلنجز مشکلات گریس شان تگنیٹی عظمت سینہ نہیں جی ایمیوڈ وید ڈیوائن گائیڈنس ایم فرم ریزول خدائی رہنمائی اور مضبوط ارادے کے ساتھ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکانٹرڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا آل دی چیلنجز تمام مشکلات کا شان اور عظمت کے ساتھ خوبہ محورہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی رہنمائی اور مضبوط ارادے کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا شان اور عظمت کے ساتھ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہائیسٹ پوسیبل ہائیسٹ کہتے ہیں اونچی ترین پوسیبل ممکنہ لیول ستھا سپیرچول روحانی ورڈلی ورڈ سے نکلے دنیاوی اور ڈومینز کہتے ہیں حصے یا میدان جی in no time بہت کم وقت میں بہت تھوڑے وقت میں he elevated man انہوں نے انسان کو اٹھایا یا انسانیت کو اٹھایا to the highest possible لیول انچی ممکنہ حد تک یا انچی ممکنہ سطح تک in both ڈومینز یعنی دونوں میدانوں میں سپیرچول روحانی اور ورڈلی دنیاوی اس کو بہت مہاورہ ٹرینلیٹ کرتے ہیں بہت کم روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انچی ممکنہ حد تک اٹھایا جی he was also a driving force behind the arab conquests which have created an ever lasting impression on human history جی driving force کہتے ہیں چلانے والی طاقت چلانے والی قوت ڈرائیونگ میں سے محرک کو بھی کہتے ہیں انیزی ورڈے میں سے چلانے والی کہتے ہیں عرب کوردو محرہ بھی کہیں کہ conquests کہتے ہیں فتوہات فتح کی plural ہے create everlasting کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی نہ ختم ہونے والی impressions کہتے ہیں تاثرات یا اثرات human history کہتے ہیں انسانی تاریخ کو جی محرک طاقت بھی تھے یعنی وہ عربوں کی فتوہات کے پیچھے چلانے والی طاقت بھی تھے which have created an everlasting impression human history جس نے انسانی تاریخ پر نہ ختم ہونے اثرات مرتب کیے ہیں جیسے جیسے آج تک عربوں کی فتوہات جو یاد کی جاتی ہے history عربوں کی فتوہات کے بغیر کیا ہے نامکمل ہے اس کو دوبارہ سنیں یعنی وہ عربوں کی فتوہات کی پیچھے چلانے والی طاقت بھی تھے جس نے انسانی تاریخ پر نہ ختم ہونے والی اثرات مرتب کی ہی نیکس ہے نو ونڈر ریز انی برسلی اکنالیج از موس انفلوینشل فگر انی اس جو انی برسلی کہتے ہیں عالمی طور پر انی اکنالیج جانا جانا مشہور ہونا انفلوینشل پورسر اور فگر کہتے ہیں شخصیت کو ہسٹری کہتے ہیں تاریخ کو نو ونڈر یہ کوئی حرانگی کی بات نہیں اس یونی برسلی اکنالیج یعنی وہ عالمی طور پر جانے جاتے ہیں سب زیادہ پور اثر شخصیت ان ہسٹری تاریخ میں یہ کم موجزے کی بات نہیں ہے کہ وہ عالمی طور پر سب سے زیادہ پور اثر شخصیت تاریخ میں جانے جاتے ہیں ٹھیک ہسٹورین ہسٹورین کہتے ہیں تاریخ دان جو تاریخ لکھتا ہے یعنی عظیم تاریخ دان مائیکل ہارڈ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ایور بات ریسپونسی بل ریسپونسی بل سوری اور بوت تھیالوجی آف اسلام اینٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپل ریسپونسی بل کہتے ہیں ذمہ دار ہوں تھیالوجی آف اسلام تھیالوجی کہتے ہیں اقائد کو حقید کی جمعہ ایتھیکل کہتے ہیں اخلاقیات کو اور مورل کہتے ہیں اخلاقی اور پرنسپل کہتے ہیں مصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور بات ریسپونسی بل تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار دے فاربوت دونوں کے تھیالوجی آف اسلام اسلامی اقائد کے اور اس کے بڑے اخلاقیات اور اخلاقی حصول کے تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اقائد اور اس کے بڑے اخلاقیات اور اخلاقی حصول دونوں کے ذمہ دار دی دی ان ایڈیشن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پلیئے ایکی روڑ کی روڑ کہتے ہیں اہم کردار پلیئی کہتے ہیں تبلیغ نیو فیت نیا عقید اسٹیبلشن کہتے ہیں قائم روڑ ریلیجی کہتے ہیں مذہبی اور پیکٹیس کہتے ہیں رسم کی جمع ان ایڈیشن اس کے ساتھ ساتھ ایکی روڑ انہوں اہم کردار ادا کیا ان پروزیوٹائزنگ نیو فیل نیا عقیدہ کی تبلیغ میں اور مذہبی رسومات قائم کرنے اس کو بمہابرہ سنیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیا عقیدہ کی تبلیغ اور مذہبی رسومات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا جیسی لیڈر رہنماو آل تائم تمام زمانوں کا جی اب اس کو سنیں انفیکٹ ایز ڈرائونگ فورز بھیان دار اب کنگویسٹ دہر حقیقت اربوں کے فتوہات کے پیچھے چلانے والی طاقت کے طور پر ہی میں ویل رینک انہیں رکھا جا سکتا ہے ایز ڈا موسٹ انفلونچل پولیٹی کا لیڈر آل تائم تمام زمانوں کا سب سے زیادہ پر اثر سیاسی رہنما در حقیقت عربوں کی فتوہات کے پیچھے چلانے والی طاقت کے طور پر انہیں تمام زمانوں کا سب سے زیادہ پر اثر سیاسی رہنما کے طور پر رکھا جا سکتا ہے The Arab Conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day Arab Conquest بتا آج من عربوں کی فتوہات 7th century ساتھویں صدیقی continue ملتا ہے جاری رہنا important role اہم کردار human history انسانی تاریخ present day آج کر دن The Arab Conquest of 7th century 7th century ساتھویں صدیقی عربوں کی فتوہات have continued to play an important role اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے اندھا ہسٹری انسانی تاریخ میں down to the present day آج کے دن یعنی 7th century سدیقی عربوں کی فتوہات نے انسانی تاریخ میں آج کے دن تک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے ابھی اس میں دیکھیں آپ کو information ملیا کہ جو Arab Conquest تھیں وہ کب ہوئی تھی 7th century میں یعنی ساتھویں صدیقی عربوں نے بہت زیادہ فتوہات کی تھی جی نیکس پیرا گرافٹین ہے such a thorough transformation of man and society owes to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم deep faith in Allah Almighty to his love for humanity and to the nobility of his character تھارو کہتے ہیں مکمل transformation کہتے ہیں تبدیلی گوزے man, insan society, معاشرہ owes to کبھل ہوتا ہے ویسے اردو میں اس کے لئے ورد یوزر مرہنے منت لیکن آپ اسے کریں کی وجہ سے owes to کی وجہ سے deep faith پختہ ایمان humanity, انسانیوں کہتے ہیں nobility کہتے ہیں اچھائی کو اور character کہتے ہیں کردار such a thorough transformation of man and society یعنی انسان اور معاشرے کی اس طرح کی مکمل تبدیلی owes to کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم deep faith in Allah Almighty رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر مختار یقین کی وجہ سے to his love for humanity ان کی انسانیت کی محبت کی وجہ سے and to the nobility of his character انہوں کے کردار کی اچھائی کی وجہ سے جس کو بمحابرہ translate کرتے ہیں یعنی انسان اور معاشرے کی اس طرح کی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر مختار یقین ان کی انسانیت کے لئے محبت اور ان کے کردار کی اچھائی کی وجہ سے نیکس سینٹینس پہ آتے ہیں indeed his life is a perfect model to follow perfect model مکمل لمونہ model لمونے کو کہتے ہیں perfect مکمل جو حال لحاظ سے complete ہو جس میں کوئی loophole leak point ڈاؤ follow کہتے ہیں پیروی کرنا indeed بے شک بے شک ان کی زندگی پیروی کرنے کے لئے مکمل نمونہ ہے in reply to a question about the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم reply مطلب بتا جھو میں آنسر جواب دینا in reply to a question about the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متعارات میں سے ایک تھی ٹھیک ہے اس مورلز اینڈ کریکٹر اینڈ ایمبارڈی میٹ ایمبارڈی میٹ ایمبارڈی بران مورلز کہتے ہیں اخلاق کو کریکٹر کہتے ہیں کردار کو ایمبارڈی میٹ کہتے ہیں مجسمہ یعنی ان کے کردار اور اخلاق قرآن مجید کا کیا ہے جی مجسمہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عشاء رجل اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اخلاق اور کردار قرآن مجید کا کیا ہے مجسمہ ٹھیک ہے the final word about the savior of mankind in the holy Quran is the final word about the savior of mankind یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آپ کو بتا جاؤں کہ سیویر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعود ہوتا ہے the final word about the savior of mankind سیویر بچانے والا یعنی انسانیت کو بچانے والے کے لئے قرآن مجید میں آخری الفاظ ہیں یا یوہن نبی انہار سلنکا شاہدہم و وشیرم و نظیرہ و دائین الی اللہی بی ازنی و سراجم منیرم و نبی surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a barman and as the one inviting to اللہ by his permission and as a light giving دار او نبی اے نبی surely یہ کہتے ہیں یقینن کو witness کہتے ہیں گواہ بیرر دینے والا وارنر وارننگ سے نکلے خبردار کرنے والا بیجاو اے نبی اے نبی surely اللہ بائز پرمیشن اور وہ بنا کر اللہ تعالی کی طرف اسی کی اجازت سے بلاتا ہے and as a light giving torch اور ایک روشنی بنا کر بیجا ٹھیک ہے torch کہتے ہیں روشنی اس کو آخری سنتیس کو دعا پھر دیکھیں and as a one inviting اللہ بائز پرمیشن پرمیشن کہتے ہیں اجازت کو وہ کیا بنا کر بیجا جی وہ بنا کر بیجا جو اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے اسی کی اجازت سے and as a light giving torch اور ایک روشنی بنا کر ٹھیک ہے جی تو آنے غوبز ہو کہ آپ translation سمجھ آگئی ہوگی اس کو دیکھ لی دی رہا میں آپ کو بتا چکا translation کو جتنا آپ سن سکتے اس کو سن اور difficult words کی meanings یاد رکھیں تاکہ آپ translation کرنے میں آسانی ہو ویڈیو کو kindly like بھی کر دیا کریں اور share بھی کر دیا کریں تینک جی اللہ حافظ